کہ قبر کو مٹی کا گھڑا مت سمجھو یہ مٹی کا گھڑا نہیں یہ یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے تو یہ بات تو اگر ہم کو پتا نہ جلتی تو دنیا کی کوئی لوجیک اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی لوجیکل ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے اس لیے اس لیے متقی کی جو سب سے پہلی صفت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب وہ کیا ہے یؤمنون بالغیب میرا نبی جو بات ان سے کہتا ہے سمعنا و عطعانا یہ فوراں اس پر ایمان لیاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب بیٹھے خلافت پر تو امائشہ کو ایک خط لکھا مجھے کوئی نصیت فرمائے مختصر سے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کم و بیش الفاظ ہیں کہ جب بھی کبھی تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ یا مخلوق کو راضی کرنا ہو یا اللہ کو راضی کرنا ہو تو تم اللہ کو راضی کر لینا کیونکہ اگر تم نے مخلوق کو راضی کیا تو شروع میں تو مخلوق تمہاری بن جائے گی لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی نفرت ڈالیں گے کہ جو اس نفرت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے اور اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو اسی طرح سے شروع میں مخلوق تو ناراض ہو جائے گی لیکن کیونکہ ان کی قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈالیں گے جو اس محبت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے کر کے تو دیکھو لائف کو انٹرسٹنگ بناو کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جینے کا مزا لو ورنہ یہ زندگی تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں زندگی کا مزا لینا ہے تو اللہ کا بننا پڑے گا پھر ایک حفاظت کا نظام چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو پوچھو نا جب ان کو پھیکا گیا آگ کے اندر کیا جذبات تھے ان کے میرے دوستو یہ علف لیلہ کی کہانی نہیں ہے یہ قصہ اللہ نے قرآن میں اس لیے نہیں ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ایک کہانی سمجھ کے پڑھ کے آگے نکل جائیں یہ بہت بڑی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے میری آپ کی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کے طاقتور ہو جائے میرے پر اس کا ایسا ایمان ہو ایسا ایمان تازہ ہو پوچھو تو صحیح اللہ اکبر تو تیسرا انام کیا ملے گا مخلوق تمہاری ہو جائے گی یہی ہوا جب آپ چاہو گے تھنڈی ہو جائے گی آپ چاہو گے گرم ہو جائے گی یقین نہیں آتا فرما برداری کر کے تو دیکھو یہ بارش تب برسے گی جب آپ چاہیں گے یہ رک جائے گی جب آپ نہیں چاہیں گے میرے دوستو اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں یقین کرو میں کیسے بتاؤں وہ کتنا شاکر رب ہے قدردانی کی انتہا ہے قدردانی کی انتہا ہے وہ اللہ یہ تو اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے ایسی میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں ہم ایک انتہائی بورنگ زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی بڑی بورنگ سی زندگی ہے مشاہدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو نظر آتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا اس پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کو معاملات کے بیچ میں ہی نہیں لاتے لائف کو انٹرسٹنگ ہی نہیں بناتے اپنی لائف توری انترسٹنگ منان